اسلام علیکم پروگرم پاور شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان ماریا رانہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر حسرین جاوید جو کہ نیجی مصروفیت کے وجہ سے چائنہ میں مصروف ہیں اور یہ پروگرام کے لاشٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اگر بات کریں معاشی حالات کی تو ناظرین پی ڈیم حکومت یہ دعوے لے کر آئی ہی تھی کہ ہم معاشی حالات کو ٹھیک کر دیں گے اب معاشی گرداب سے نکلنے کا ان کے پاس کوئی حال نہیں یہ بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے پیپلز پارٹی بھی پریشر ڈال رہی ہے نون لیگ کے اوپر انتخابات کے حوالے سے اور باقی اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کافی اختلافات بڑھ چکے ہیں اب نون لیگ کے اوپر کافی زیادہ پریشر ہے زیادہ اتنے پریشر کو لے کر نون لیگی الیکشن میں کس طرح سے جائے گی اسی پر آگے چل کر بات کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے رانمہ پاکستان پیپلز پارٹی وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی صاحب سر بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا شکریہ جی سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک بھی ہو جس طرح سے میر کراچی کے انتخابات کے حوالے سے اب اگر مین مدے پر آ جائیں تو سر اتحادی جماعتوں میں ہی یہ آوازیں اٹھتی رہی کہ اتحاد ہمارا جو ہے وہ مجبوری ہے اور اس طرح سے یہ کہا جاتا رہا ہے مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے اب سبات جلسے کے حوالے سے اگر بات کریں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے کافی اترازات بھی کیے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اختلافات کی یہ باتیں ہی ہو رہی ہیں یا واقعے میں پیورٹس پارٹی میں اور نون لنگ میں اختلافات بڑھ چکے ہیں اس میں لائر امان رہیم دیکھیں چیزیں ایسی ہیں کہ تیرہ جماعتوں کی حکومت ہے اس میں ڈیفنٹلی ایشوز کریئٹ ہوتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اختلافات ہوں یا اختلافات ہیں لیکن جب کچھ سٹیٹمنٹس آتی ہیں تو ان کا ڈیفنٹلی ایز پارٹی ترجمان مجھے بھی یا پارٹی کے دوسرے دوستوں کو بھی اس کا جواب دینا پڑتا ہے کیونکہ اگر ہم ون سائیڈ کریں تو آپ بولیں گے کہ شاید ایک طرف سے بات آ رہی ہے تو وہ ٹھیک اور ہم غلط ہیں دیکھیں کراچی کے میئر پہ کیا اعتراض ہے ہمارے اتحادی جماعتوں کو یا جماعت اسلامی کا اعتراض ہے آپ مجھے بتائیں کہ سب سے میجورٹی پارٹی بھی وز پارٹی رہی سیکنڈ نمبر پہ جماعت اسلامی تھی تھرڑ بھی پی ٹی آئی تھی اس کے بعد پھر پی ایم ایل این اور جے ہوئی تھی اب جماعت اسلامی کا اعتراض ہے کہ ہمارا مہر کیوں بنا ہے ہیپی وز پارٹی کا تو مجھے بتائیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ پی ٹی آئی اس کو ووٹ دینے کو تیار نہیں تھی انہوں نے نانس کر دیا کہ ہم کسی کو ووٹ نہیں کریں گے پھر جماعت اسلامی والا کیسے پاکستان ہیپی وز پارٹی سے آگے بڑھ سکتا ہے یا تو انہیں کسی اور جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیا ہوتا اور پھر کہتے ہیں ہماری یہ نمبرز ہیں تو وہ اپنے نمبرز خود بنا رہے ہیں کہ جی میرے پی ٹی آئی کے وہ یہ چاہتے تھے کہ حکومت سندھ خود پی ٹی آئی کے جو ناظمین ہیں جو پھر ووٹ نہیں ٹلنا چاہتے ہیں ان کو اٹھا کر ان کی حق میں روٹ دروا دیں یہ چاہتے تھے ابھی امیر جماعت اسلامی نے ابھی امیر جماعت اسلامی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تیس افراد کو دوبارہ دوبارہ سے مہر کراچی کے انتخابات کروائے جائیں دیکھیں آپ کیسے لاسے تھے جب پاکستان بی بس پارٹی کے لیڈرشپ چیئرمن بلاول بوٹو زرداری صاحب یہ اناؤس کرے کہ پاکستان بی بس پارٹی ووٹ کاسٹ نہیں کرے تو کیسے ووٹ کاسٹ کروائیں گے آپ ہمیں پھر کہ کوئی اور جماعت کے لیڈر کھڑا ہو جائیں گے یا ان کے ووٹ لائیں اور کاسٹ کروائیں جب انہوں نے اناؤس کر دیا کہ ہم نے ووٹ نہیں کاسٹ کرنے ہم نے ووٹ کسی کو نہیں دینے ان کی پولٹیکل لیڈرشپ بھی سامنے انہوں نے بھی کہا جواد اسلام یہ کہا ہے کہ زبردستے لائے جائیں ووٹ ڈالے جائیں انہوں نے ان کو انکار کر دیا اب اس چیز کو جو ہے وہ جا کر اپنے اندر باتیں اگر ان کے ساتھ ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ ہے اور ان کو ووٹ نہیں چاہتی ہے تو عدم اعتماد کی تحریک تو کسی نہیں روکی ایک جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک رہے ہیں اور پھر ہمارے جو ہے اگر ان کو بڑا شوق ہے پھر ہمارے میر کو ہٹا دیں لیکن ایسی باتیں نہ کریں جب پی ٹی آئی والے خود کیا رہے ہیں کہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالنا تو پھر کیسے ہم ووٹ ڈالوا سکتے ہیں اور کیسے ہم ان کو لا سکتے ہیں انہوں نے اس کا بائیکارٹ کیا پھر آمو یہ بتا ہے انہوں نے بائیکارٹ نہیں کیا امکی ام نے بائیکارٹ کیا اور انہوں نے فرسٹ فیس کے بائیکارٹ کر دیا تھا تو یہ چیزیں جو ہیں اگر امکی ام آج کہا ہے ہمیں غرط بائیکارٹی میں خاص طور پر آپ کی بات سے اگری کرتے ہیں سر یہ جو اختلافات کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں باتیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے آپ کا کیا کمنٹ ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں ابھی ریسنٹلی باغ میں کشمیر میں الیکشن ہوا جس میں اگر اتحادی جماعتوں کو دیکھا جائے تو پاکستان بھی بس پارٹی کا حق بندہ تھا کہ تمام اتحادی جماعتیں ہمارے لیے مطلب ہے کہ چھوڑ دیتے لیکن باقی جو ہے جماعتوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے پی ایم ایل ایل نے کہا کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے ہم نے اسی ٹوپن چھوڑ دی اب جو کنڈیٹ ہمارے وہاں پر کامیاب ہوئے ہیں وہ پیشری دفعہ ان کو ہروایا گیا تھا ایک سو چند ووٹوں سے غالباً وہ عارف ہے ہم رنر اب تھے اس کے والے صاحب یہاں سے چار پانچ دفعہ ایم ایل ای بنے ہیں ٹھیک ہے اب چار پانچ دفعہ ایم ایل ای بنے ہیں اب وہ خود ایم ایل ای بن گئے ہیں اب نون والے ہمارے جو دوست سے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہارے بندھا پر لگے اس دن اگر آپ اٹھا لیں پاکستان بھی بس پارٹی کیمپس پر ایم ایل ایل پر پاکستان بھی بس پارٹی کے جو ایک بہت ہی دیرینہ کارکون تھے وہ زخمی ہوں پھر جب راند صلی اللہ صاحب نے وہاں پر وزیٹ کیا اس کے بعد وہاں کی انتظامیہ نے لکھا انتظامیہ نے لکھا کہ الیکشن ملتوی ہو جانے چاہیے ہیں اور پھر الیکشن کمیشن نے اس کو نہیں مانا کیونکہ وہاں کر چیف سیکرٹی اور آئی جی نے اس پہ گری نہیں کیا الیکشن کیوں ملتوی ہو جانے چاہیے ہیں کیا کشمیر خدا نخصتہ کوئی درشت گردی ہوئی تھی یا کوئی چیز ہوئی تھی کیوں ملتوی کہتا جائے پھر آپ کہا رہے ہیں کہ جی بھی اس پارٹی نے ٹھپے بس پارٹی کبھی تاریخ نہیں لگی ہم نے ہمیشہ ووٹ کو عزت دی ہے اگر ہمارے اتحادی جماعتوں کو اس پہ کوئی اعتراض ہے اس سے پہلے بھی جو ہے اب جو انہوں نے کہا تھا فوج ڈیپیوٹ نہیں کرنے دی تو ایف سی تو ڈیپیوٹیٹ تھی ایف سی کس کے انٹر آتی ہے انٹیئر کے انٹر آتی ہے یہاں یہاں پر دھاننی ہوئی ہے ہم ان کو مطمئن کرنے کے لئے دوبارہ الیکشن لڑنے کو تیار ہیں جب تک ہماری تیادی مطمئن نہیں ہو تو وہ کہتے ہیں کہ فری ایڈ پھر الیکشن ہو جائے سر اب بلاول صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے آپ جتنی تقیبہ الیکشن لڑیں گے پاکستان پیپس پارٹی ہمارے الیکشن جیدے گی سر بلاول صاحب نے یہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمت پکڑے اگر آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہو تو کوئی الیکشن نہیں جید سکتا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے الیکشن سے تو کون بھاگ رہا ہے یہ بھی آپ کو بھی پتا ہے اتحادی جماعتوں نے الیکشن کروانے ہیں تو اسٹیٹمنٹ کا کیا مطلب ہے دیکھیں کل چیرمنٹ بلاول بٹو سرداری صاحب نے اس بات میں جلسے سے خطاب کیا تھا اس میں ہمارے پاکستان پیپس پارٹی کا ایک پونٹ ایفیو رکھا تھا کہ کیونکہ آگست میں ٹینور ختم ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا اور اکتوبر یا نومبر میں اگر اکتوبر یا نومبر میں الیکشن ہونے ہیں اگر ٹینور ختم ہوتا ہے ساڑ دن کے اندر الیکشن ہے تو اکتوبر میں ہونے ہیں اگر اس حمدی ٹوڑ جاتے ہیں دو چار دن پہلے توڑ جاتے ہیں ہفتہ پہلے توڑ جاتے ہیں تو نوے دن میں الیکشن ہونے ہیں تو اکتوبر نومبر میں الیکشن ہونے ہیں اس پورے پولٹیکل جو انسٹیبلیٹی کا جو ہے واحد حل ہے وہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اکتوبر نور میں الیکشن ہونے چاہیے پاکستان کی عوام جس کو منڈیٹ دیتی ہے پانچ سال اس کا حق بنتا ہے کہ وہ مرانی کر اس ملک کے اوپر اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو منڈیٹ ملتا ہے کہ اس کو تاکہ یہ چیز جو ہے وہ آگے چلے ہم اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں اور یہی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی باقی تیادی جماعت سے کچھ نکچھ یہ باتیں آ رہی ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ چھے مہینے کوئی کہتا ہے کہ نہیں اسمبلی ایکسچینڈ ہو سکتے ہیں تو ان کو ہم نے کہا کہ ہم سب بھی تیادی جماعتیں ہیں ہم سب کو مل کر الیکشن کی طرف جانا چاہیے الیکشن اس مسئلے کا واحد حل ہے اور پاکستان بھی بس پارٹی الیکشن کے لئے تیار ہے اور ہم نے سواد سے اپنی الیکشن مہین کا آغاز آرڈی کر لیا ہے لہذا باقی جماعتوں کو بھی یہ ہونا چاہیے حکومت اور عبودشن سواد میں جو سٹیٹمنٹ دی ہے بلاول بٹو زرداری نے اسی کہ جواب میں تلال چودری صاحب نے بھی کمنٹ ان کا آیا ہے کہ ہم الیکشن کو ویلکم کہتے ہیں لیکن عام انتخابات ازاد کشمیر کے زمنی الیکشن اور کراچی کے میر الیکشن کی طرح نہیں ہونی چاہیے تو یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کراچی کے یہ جو میر کے الیکشن ہوئے ہیں یہ شفاف نہیں ہوئے کیا کہنا چاہ رہے ہیں تلال صاحب دیکھیں ہماری وہاں پر کون دو سو سیٹے آئی ہیں مسلم لیگ کے وہاں پر چودہ سیٹے ہیں تو مطلب اچھو عام نے ان کو جو ہے ان کو کیا مطلب کراچی اعتراض پر کیا اعتراض ہے ان کو اعتراض ہے ان کو اعتراض سوڈی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے دیکھیں وہ تو دیکھیں پی ایم ایل این وہاں پر تو راز میں بھی نہیں تھی ان کے اعتراض ہوتا جب وہ فرس سیکنڈ کی ریس میں ہوتے اور پھر اس کے بعد کہتے کہ جی ہم فرس سیکنڈ کی ریس میں ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے وہ بھی نہیں تھی کشمیر میں نے وہ کلیر کر دیا کہ ہمارے دوستوں کو کوئی بیتراز ہے ثبوت لے کے ہیں اس وقت تک ان کے ساتھ الیکشن لڑیں گے جب تک یہ مطمئن نہیں ہوں گے اور میں یہ بتا دوں کہ کشمیر کے عوام کی محبت بھی بس پارٹی کے ساتھ ہے دلوں سے محبت جو ہے وہ کوئی نہیں نکال سکتا آپ دیکھیں کہ جو جس طریقے سے چیئرمن بلال بھٹو زداری صاحب نے کشمیر کا کیس دنیا میں پریزینٹ کیا جی ٹونٹی کی کانفرنس مگوزے کشمیر میں ہو رہی تھی وہاں پر وہ مالک نے جانے سے انکار کیا کس کی وجہ سے کیا بلال بھٹو زداری صاحب کی وجہ سے کیا اس دن جہاں پر جس دن جی ٹونٹی کانفرنس ہو رہی تھی ہم نے کشمیر سے کھڑے ہو کر کشمیر میں کھڑو کر ہم نے کوئی سیاسی جلسہ نہیں کیا تھا ہمیں باقی جماعتوں کو بھی دعوی دیتی کہ آئے ہم یہاں سے کشمیر کی عوام کا بیغام پہنچائے ان کے لیے ہم 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 نے پہنچایا ہم نے تمام جماعتوں کو بھی دعوی دیتی اس میں سے چند جماعتیں آئیں کچھ نہیں آئی تو کشمیر کی عوام ہی بہترین جو ہے وہ جاج ہیں ہم ہم ہی جو ہے بہترین جو ہے ہمارا انتصاب کر سکتی ہیں وہ انہیں پاکستان بھی بس پارٹی کومینڈیٹ دیا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمیشہ نہیں ہوتا جہاں پر الیکشن ہارے ہیں تو آپ بولیں کہ جہاں پر ٹپے لگیں جہاں پر جیتے آپ وہ بولیں جہاں پر پنجابی میں کچھ الیکشن ہوئے ہیں وہاں پر پی ایم ایل این کے ہمارے دوست جیتے ہیں ہم نے نہیں کہا کہ آپ نے ٹپے لگائے ہیں تو دیکھیں جیت کو بھی مناننا چاہیے خوشی آپ یہ کہنے کہ یہ سپورٹسمنٹ سپیرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس اس کے علاوہ بھی انہوں نے بجٹ کے حوالے سے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پیپرٹس پارٹی کا کردار کم ہے بجٹ بنانے کے حوالے سے اور یہ بھی کہا ہے کہ کچھ بجٹ میں کہا اس سے پہلے کچھ تھا اور بجٹ میں جو چیزیں آئی ہیں وہ ڈیفرنٹ تھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تمام اس طرح سے پولیسیز بنتی ہیں معاشی پولیسیز اور دیگر پولیسیز تو اس میں آپ لوگ اتحادی نہیں ہے آپ لوگ سے مشابرت نہیں کی جاتی دیکھیں ہم نے بجٹ میں فیڈبیک دیا تھا جس کو بہت سی جگہوں پہ نہیں مانا گیا ہمارے پارٹی کا ایک ہائے پاور ڈیلیگیشن خوشی شاہد صاحب کی قیادت میں اس میں شہیر رحمان صاحبہ تھی نوید کمر صاحب تھے کائرہ صاحب تھے سی ایم سیند صاحب تھے نسار کھوڑو صاحب تھے وہ جو ہے وہ گئے تھے پرائمیسٹر صاحب ان کی ٹیم سے برسوں ملے تھے کل دوبارہ ان کی میٹنگ پرائمیسٹر صاحب کے ساتھ دوبارہ ان کی ٹیم کے ساتھ ہیں ہم نے جو اپنا انپوٹ دیا تھا ہم نے دوبارہ وہ انپوٹ ان کو کہا کہ اب یہ چیزیں کریں جس میں ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ سرکاری ملازمین کے ساتھ ہو گیا ان کی پیشن کے ساتھ بھی ہو گیا فارمر فارٹا اور پارٹا کے ٹیکس کے حوالے سے تھا وہ بھی ہو گئے لیکن باقی اور چیزوں پہ ہماری جو ریزرویشن تھی ہم نے رکھی ہیں ہم نے کل دوبارہ اس کے ساتھ مل رہے ہیں کل چیرمن بلاول بوٹو صاحب نے بھی تقریر میں بت کہ ہمارے انپوٹ کو زیادہ نہیں لیا گیا اس لئے ہم دوبارہ کل دوبارہ ان سے مل رہے ہیں ہماری ہائی پاورٹ ڈیلیگیشن جو ہے دوبارہ ان سے ملے گا اپنے جو ہمارے جو اعتراضات ہیں ہم ان کے سامنے رکھ رہے ہیں اعتراضات ہیں یا انپوٹ ہیں یا جو بھی آپ نام دے ہیں ہم ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے لہذا ہم دوبارہ ان کو کہا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے دیکھیں سب سے مین وجہ یہ تھی کہ کل چیرمن بلاول بوٹو زدداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے سلاب زدگان کے ساتھ ایک واضح کیا تھا ہم آپ کو آپ لوگوں کو دوبارہ اور پر بحال کریں گے آپ کو دوبارہ سیٹل ڈاؤن کریں گے جیسے دو آزار آٹھ سے تیرے تک ہماری حکومت تھی سوات کے ای ڈی پیز تیس لاکھ ای ڈی پیز کو ہم نے دوبارہ جو ہے چند مہینوں کے اندر اندر ہم نے ان کو دوبارہ جو ہے اپنے گارت دوبارہ عزت سے بحال کیا تھا اس سے ریکنسٹرشن کام ہم سلاب زدگان کے ساتھ کرنا چاہتا ہے چاہے وہ خبر پخواہ کے سعود کے پی کے ہوں چاہے وہ سعود پنجاب کے ہوں چاہے وہ بلوجستان کے ہوں چاہے سین کے ہوں ہم نے وعدہ کیا تھا فیڈل گورنمنٹ نے بھی اور پرومیشل گورنمنٹ میں ہم اس چیز کو پورا کرنا چاہیے اچھا فیصل صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا یہاں پر ایک ایڈ کر لیتے ہیں ناظرین ایک شورٹ بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آنگے ہمارے ساتھ رہے گے بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر جس طرح سے ہم گفتگو کر رہے تھے اسی کو کنٹینیو آگے کریں گے سر انڈر سٹریس معیشت ہے لیکن اتحادی جماعتیں اس میں پوری طرح سے شامل ہیں کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی پولیسیز بنتی ہیں معیشت کے حوالے سے بجٹ کے حوالے سے بھی ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے ساری اتحادی جماعتوں کو تو اب یہ سارا ملبا صرف نونلی کے اوپر ہی کیوں ڈالا گیا ہے دوسرا پھر یہ بھی اعتراض کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جو ساری عوام کو جس میں جواب دے ہونا ہے وہ ساری وزارتیں تو نونلی کے پاس ہیں پیپرز پارٹی تو انجوائے کر رہی ہے دیکھیں پاکستان میں اس پارٹی کو انجوائے نہیں کر رہی ہے ہم حکومت کی تیادی جماعت ہیں اور ہم حکومت کے جو ایکٹس ہیں ان کو ہمیں اون کر رہے ہیں چاہی جتنی بھی تیادی جماعتیں ہیں یہ کلیکٹیو ریس موسولیٹی ہماری ہے بلکل جنہوں نے بھی کہا ہے ہم نے اعتماد میں نے بلکل ہمیں اعتماد میں لیا لیا لیکن ہماری پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری سفارشات کو معنی نہیں گیا ہے ہماری سفارشات جو تھی اس کو اس طریقے سے نہیں اڈریس کیا گیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سفارشات ہیں وہ اس بجٹ میں عوام کے لیے ریلیف لے کے آ سکتی ہے اس طرح باقی جماعتیں بھی شاید کوئی ایسی انپوٹ دیں جو ریلیف لے کے آ سکتی ہیں لہذا ہمارے یہ پوائنٹ آف یو ہے کہ جو ہمارے جو انپوٹ ہیں اس کو دیکھا جائے اس کو لیا جائے تاکہ ہم عوام کو بھی ریلیف دے سکیں ٹھیک ہے مشکل احلات ہیں معیشت جو ہے اس وقت خراب ہے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے بہتی چیزیں ہیں اس میں جو ہے ہمیں عوام کو بھی ریلیف دینی ہے ہم نے صرف عمرہ تپی کو نہیں دینی ہم نے صرف ان لوگوں کو نہیں دینی جن کی پہنچ جو ہے وہ آہ پارلیمنٹ اور سیکٹریٹ کی کوریڈورز میں ہے اور ان لوگوں کو ہم نہ دیں جو وہاں پا تک نہیں پہنچ سکتے ہم نے ان لوگوں کی آواز بننا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے کوریڈورز سک جو سیکٹریٹ کے کوریڈورز سک سوٹ پہن اور ٹائی پہن کر نہیں پہنچ سکتے ان کی آواز ہم نے بننی ہے ہم نے ہمیشہ جو ہے اس الیٹ کلاس کو سپورٹ نہیں کرنا ہم نے غریب اور درمائے طبقے کے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے ہمیں الیٹ کلاس کو ٹیکس کے نیچے لانا ہے ان سے کٹوٹی کرنی ہے اور غریب اور میڈر کلاس لوگوں کو جو ہے ہم نے اس پہ ان کو جو ہے اس میں سہولت دینی اچھا فیصل صاحب انتخابات کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ نونلی لیول پلینگ فیل جاتی ہے پھر نواز شریف صاحب کی واپسی کا بھی ویٹ کر رہی ہے تو انتخابات اکتوبر میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک کوئی ابحام کی صورتحال ہے آپ کیا کہیں گے اس پر دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات ہو جانے چاہیے جیسے کل ہم نے کہا پیپس پارٹی کا موقف ہے کہ اکتوبر میں یا نومبر جو بھی ہے اس میں الیشن ہو جانے چاہیے انتخابات میں ڈیلی نہیں ہونا چاہیے انتخابات اپنے وقت پر ہونا چاہیے میعنواز شریف صاحب کا ہے یہ پی ای ایم آلن کا اپنے ایک ڈیسیجن ہے کہ میعنواز شریف صاحب کا باتیں ہیں سال سوات سال اس حکومت کو چکے ہیں میعنواز شریف کو تو یہ پی ایم آلن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کو قبلے کے آتے ہیں لیکن اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مین اوشری جب تک نہیں آئیں گے اس وقت تک الیکشن نہیں ہو سکتا. مین اوشری صاحب پینی ٹائپ پاس آ سکتے ہیں. جو. کوڈ کا سامنا کر سکتے ہیں. ہم. اور جو بھی ہے جو بھی الیکشن مہم جو آہ لیڈ کرتے وہ پی ایم ایل این کی اپنی مرضی ہے جس کو سی لیڈ کروائیں جس کو جو ہے وہ کریں. وہ تو ان کا مسئلہ ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ان ٹائم ہو جائیں. تاکہ جو ڈیڈ لوگ ہے یا جو پولٹیکل کریسز ہیں. اس کا جو حل ہے وہ عام انتخابات میں ہے. فری اینڈ فیر الیکشن میں ہے. یہ جو ہے یہ ایڈھاک پہ یا کانٹریکٹ پہ حکومت نہیں چاہتے ہیں. آپ بولیں کہ تین مہینے نہ ہو. چھے مہینے نہ ہو. تین مہینے بعد ہم کیا کر لیں گے. دیکھیں جب تک آپ ایک ایک حکومت کے پاس ایک ٹائم پیرڈ نہ ہو. اگر آج ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے پانچ سال حکومت کرنی ہے تو ہم اس درہ روڈ میپ بنائیں گے کہ ہم نے یہ کامیاسی اسی صورتحال میں کرنا ہے. اگر ہم کہیں کہ نہیں تین مہینے کا چلائیں تو تین مہینے میں کریسز صالب نہیں ہونے. آپ نے ایک لانگ ٹرم پولیسی لے کے آنی ہے. آپ نے دوسرے ممالک سے بات چیت کرنی ہے. آپ نے مختلف چیزیں کرنی ہے جو کہ آپ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے بعد جو پانچ سال کی پارلیمنٹ آئی گی. اس کے یہ منڈیٹ ہو تاکہ ان مسائل کا حل وہ نکال سکے. سر ایک سٹیٹمنٹ زیر گردش ہے جس میں کہا درجہ کے زرداری صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ جب میں چاہوں گا الیکشن تب ہوں گے. تو سر میں زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پھر آئین زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آئین کیا کہتا ہے. کیوں اگر انہوں نے کہا ہے یہ تو یہ کیوں کہا ہے. دیکھیں پولٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی رہتی ہیں. اب وہ پولٹیکل جب آپ پروگرام کرتے ہیں پولٹیکل لوگوں میں ساتھ بات چیز کرتے ہیں تو پھر اس میں بات چیز ہوتی ہیں. آپ نے کل سن لیا ہے پارٹی کے چیرمن نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے. کہ فری اینڈ فیر الیکشنز ہونے چاہیے ہیں. ان ٹائم ہونے چاہیے ہیں. اور یہ ہماری پارٹی کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے. پولٹیکل دیکھیں ہم سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں. جلسوں میں بھی سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں. آپ جب اپنے ورکر سے ملتے ہیں. اپنے ٹیکل ٹولٹر سے ملتے ہیں تو پولٹیکل سٹیٹمنٹس ہونی چاہیے ہیں. ایسی ایک سوال تھا اس میں انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ابہام ہے کہ یہ الیکشن ملتوی ہو رہا ہے. یا کلبر میں ہو رہا ہے. یا نومبر میں ہو رہا ہے. تو اس کے جواب زہداری صاحب نے ایسی اس پر بات کی ہے لیکن چیئرمن بلال بکر زہداری صاحب نے کل یہ بات کلیر کر لیا ہے کہ پاکستان بھی بس پارٹی کا یہ موقف ہے کہ الیکشن ان ٹائم ہونے چاہیے جو آئین اور کون کے مطابق ہیں. پنجاب میں کافی ٹف ٹائم ہوگا. ایک تو پی ایم ایل این ہوگی پھر اس کے بعد آئی پی پی بھی آگئی ہے پی ٹی آئی بھی ہے پیپلز پارٹی بھی ہے ایسٹرہ. تو یہ ایک کافی آپ کے لیے نہیں لگتا کہ چیلنجنگ ثابت ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے اور کس کے ساتھ آگے چل کر یہ سیٹ ایجسمنٹ کر سکتی ہیں. کس کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے خاص طور پر پنجاب میں. دیکھیں پاکستان بھی اس پارٹی نے ہمیشہ چیلنجنگی چیلنجی قبول کی ہے. اور جب آپ دو آزار آٹھ کا الیکشن دیکھ لیں اس سے پہلے الیکشن دیکھ لیں اس کے بعد الیکشن دیکھ لیں. چیلنگ صاحب لاہور آئے. وہاں پر جنوبی پنجاب اور سنڈل پنجاب کے لوگوں نے وہاں پر شمولیت کی. ہمارے سیاستدانوں نے. پھر بلاول صاحب چیلن بلاول صاحب گئے. وہاں پر بھی شمولیتیں ہوئیں. تو یہ چیزیں چلتی رہیں. اور آپ نے کہا کہ ایک نئی جماعت بھی آئی بھی بندی ہے. وہاں بھی بندی ہیں. مہتی جماعتیں بھی ہیں. پنجاب ایک مین بیٹل فیلڈ ہے. سر یہاں پر ایک کہا جاتا کہ استحقام پاکستان پارٹی جو ہے وہ لندن کا ہی پلان ہے. آپ کی اس پر کیا رہے ہیں؟ دیکھیں لندن پلان ہو امریکن پلان ہو پاکستان پلان ہو جو بھی ہو. ہم نے اگلے الیکشن کو فوکس کرنا ہے. ہمارا فوکس یہ ہے کہ پاکستان بھی اس پارٹی زیادہ زیادہ سیٹے پنجاب میں خیبر و دخواہ میں بلوج صاحب میں اسید میں لائے. تاکہ ہم اپنی پارٹی کا جو ہے پرامیسٹر بنا سکیں. اگر ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہوتے. پھر اتحاد کی صورت میں ہم ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اتحادی جماعت ساتھ مل کر حکومت بنائیں. تو یہ ہمارا فوکس ہے. ہم اس پر فوکس نہیں ہے کہ کون سے جماعت بن رہی ہے کون سے بن رہی ہے. اب دیکھیں جو نئی جماعت بنی ہے. ہم ریسپیٹ کرتے ہیں تمام پولیٹیشنز کا. لیکن وہ جماعت کے تو ابھی تک منشور بھی نہیں ہے. دوسری باتی لیکن ان کو صوبوں میں پریزنس نہیں ہے. اب مجھے پتہ نہیں کہ پنجاب کے حد تک وہ جماعت ہوگی. یا سینٹر کے لیول پہ ہوگی یا کون کون سے صوبے میں وہ جماعت ہوگی. اب انہوں نے اپنے سٹرکچری پورا نہیں کیا. آپ الیکشن کے میں جاہد نہیں جو لے ہیں. پاکستان بھی بس پارٹی مہم شروع کر لی ہے. اور ایک جماعت بن رہی ہے جو کہ اپنے پتہ نہیں کیسے اپنے اس چیز کو پورا کرے گی. تو یہ ان کے اپنے ہیڈے کے ہمارے ہیڈے نہیں ہے. ہمارا فوکس ہے پاکستان بھی بس پارٹی کی کمپین کی اوپر. پاکستان بھی بس پارٹی کی اوپر. صحیح. تو سر یہ جو الیکٹیبل آپ نے اپنی پارٹی میں چامل کی ہیں. یہ جو پی ٹی اس سے منحریف ہوئے ہیں. آپ لوگ نے کیوں انحصار کیا الیکٹیبلز کی اوپر. نئے چہروں کو آپ لوگ کیوں نہیں آگے لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں ہم نے الیکٹیبلز پیسے انحصار کیا. دیکھیں یہ کچھ ایسے لوگ تھے جو ہماری پارٹی چھوڑ کے گئے ہوں گے. کچھ ایسے تھے جو کسی مجبوری کے تحت گئے ہوں گے. تو ہم نے دیکھا کہ جو الیکٹیبلز جو کہ پولٹیکل بیکگراؤنڈ کے ہیں. جو فیملی بیکگراؤنڈ جن کی ہے. جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جن کے پاس ایک ووٹ بینک ہے اور جن نے ہمیشہ ایک بزبت کی داردہ کیا پولٹیکس میں ان کو عملے رہے ہیں. ہمارے پاس تو بہت سے لوگوں کی رابطے ہیں. خیبر رضو خواہ میں بھی ہیں. پنجاب میں بھی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں اور شامل ہونے چاہتے ہیں. لیکن ہم ہر کسی کو شامل نہیں کر سکتے ہیں. سر کچھ نام بتانا چاہے آپ. کس کس کو شامل کرنے ہیں. کوئی بڑے بڑے نام بتانا چاہے آپ جو کہ پارٹی بھی شامل ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ جب خبر چلاتی ہیں تو آپ زرائے سے چلاتے ہیں. آپ نے کبھی نام بتایا کہ ہمیں کس نے بتایا یہ خبر. ٹھیک ہے. تو جب تک چیز فائنل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک ہم نام ڈسکلوز نہیں ہوئے. چلے ٹھیک ہے. سر پنجاب میں سب سے بڑا حریف کس کو دیکھ رہے ہیں. کون سی جماعت ہوں گی. دیکھیں بلاول بوٹو زرداری صاحب نے کل بھی کہا کہ ہمارا سب سے بڑا مخالف ہے. سیاسی مخالف ہے. وہ غربت ہے. مہنگائی ہے. اور جو ہے دہشتگردی ہے. ہم نے اس کے خلاف جو ہے علیہ شہر رڑنا ہے. ہم نے کسی سیاسی جماعت خلاف نہیں رڑنا اور انشاءاللہ ہم ایک منفیسٹو دے میں جا رہے ہیں جس میں ہمارا غربت کے خلاف مہنگائی اور بروزگاری خلاف اور انتہا پسندی کے خلاف جو ہمارا منفیسٹو ہے وہ ہم لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام اور خاص کر ینگسٹرز جو ہیں پاکستان بھی وہ پارٹی کو ووٹ کریں گے. سیر جنوبی پنجاب سے کافی لوگ آپ لوگ نے شامل کر لیے ہیں. وستی پنجاب میں اتنی شمولیت نہیں دیکھی گئی ہے. وستی کے حساب سے اگر دیکھیں تو میدان کھلا نہیں چھوڑ دیا نونلی کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا زیادہ جلبازی میں ہیں. تھوڑے انتظار کریں اور آپ دیکھیں کہ ہم کیا کہے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ سعود پنجاب میں کچھ نہیں ہے. کے پی میں کچھ نہیں ہے. کے پی میں بھی آپ دیکھیں کہ کل سوات میں جلسہ ہوا ہمارے ساتھ ایک وہاں سے امینے شامل ہوئے. پھر دو اور امینے بھی ہماری ساتھ اولی شامل ہوئے اور بھی ہماری ساتھ راپتے میں ہیں. پنجاب میں بھی راپتے میں ہیں. سعود پنجاب میں بھی لوگوں نے شمولیت کی ہے. انشاءاللہ تعالی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اپنا منفیسٹو لے کے جا رہی ہے. پیس ازداری صاحب نے چیمبر آف کومرس ہاں پر لاہور میں جو ہے اپنے تاجروں سے بھی خطاب کی اپنا روڈ میپ دیا. پھر اس کے بعد ابھی وہ سعود پنجاب بھی جا رہے ہیں فیصل آباد بھی جا رہے ہیں. لاہور اپنا پشاور بھی جا رہے ہیں اسلام آباد میں بھی. ہم اپنے جو تاجروں کو اپنے بزنس کمیونٹی کو اپنے زمینداروں کو کسانوں کو اپنے ایک ریوٹ مپ دے رہے ہیں کہ اگر ہم حکومت میں ہے تو ہم آپ کے لئے یہ کام کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم وہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان کی آواز بنیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان بیوز پارٹی کو ووٹ پڑے گا. ہم اپنی جو ہے کمپین کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم حکومت بنائیں. اکیلے بنائیں اپنی اتحادی جماعتوں کو ملا کر جس کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے بنا کر جو ہے ہم اگلی حکومت جو ہے وہ حاصل کریں اور ہم اس ملک کو بورا سے نکالیں. جی ٹھیک ہے فیصل کریم کنڈی ہمارے ساتھ ہی رہے گا ناظرین ایک بریٹ کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہے گے. بریٹ کے بعد خوش آمدی ناظرین وزیر مملکت اور رحمہ پاکستان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر پنجاب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو پنجاب میں کیا پرانے لوگ کو منایا جائے گا یا نئے لوگ کو ترجیح دی جائے گی جس طرح سے احتزاز احسن صاحب ہے لطیب خوصہ صاحب ہے اور ندیم افضل چند صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ پاہلی چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. اپنے پرانے دوستوں کو بھی منائیں گے. ہم نئے دوستوں کو بھی شامل کریں گے. ہم یوت پہ بھی نصار کریں گے. کل بلاول صاحب نے جو چیرمن بلاول صاحب نے جو کل سوات میں سپیچ کی تھی. اس میں کہا تھا کہ ہمارا فوکس یوت بھی ہے. ہم یوت کو بھی انگیج کریں گے. دیکھیں خوصہ صاحب تو پہلے بھی الیکشن نہیں لڑے. کیونکہ ان کا دیرہ سے تعلق کیا. انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ پالیمائنی پولیٹکس مطلب ہے. کی پولیٹکس انہوں نے نہیں کی. اور جان تک ندیم تو چند صاحب ہیں انہوں نے پارٹی چھوڑنے کی بات نہیں کی. انہوں نے سیاست چھوڑنے کی بات کی. آج کل کی پولٹیکل سیچویشن کو دیکھتے ہوئے جو چیزیں چل رہی ہیں اس پہ ان پہ کچھ اعتراضات تھے. ان کا کوئی جو ہے وہ آہ پی ایم ایل این کی حوالے سے بھی اعتراضات تھے. باقی اعتراضات بھی تھے. اس پہ حوالے سے انہوں نے کہا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی بس پارٹی چھوڑ دوں. لہٰذا جو چیزیں ہیں ہم جو ہے بالکل ہم آہ یوت پہ آہ نئے لوگوں پہ بھی اور قرآن دونوں پہ کی کمبینیشن میں سے انشاءاللہ ہم آہ الیکشن لڑیں گے. ہم لوگوں کو شامل کریں گے. شامل ہو بھی رہے ہیں. رابطے بھی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی بس پارٹی جو ہے وہ ایک آہ آپ دیکھیں گے کہ حکومت انشاءاللہ اللہ بنائے گا. صرف کراچی میں تو کامیاب آپ لوگ ہو گئے ہیں. میر کراچی بھی بن گیا. عام انتخابات میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کو آپ اسی طرح ہی کامیاب ہو پائیں گے. مکم کی موجودگی میں. انشاءاللہ تعالی جو ہے کراچی میں ہم کامیاب ہوں گے. مکم کی موجودگی میں اور جو ہے باقی جماعتوں کی موجودگی میں. صرف کراچی میں کامیاب نہیں ہوئے. ہم نے حیدر آباد میں بھی اپنا مہر بنائے ہیں. اس طرح سکھر اور باقی ازلا میں بھی اور تحصیلوں بھی مہر بنے ہیں. ہمارے پاس اس وقت بھی مہر کراچی کے بعد پہلے بھی مرزواب صاحب نے جب وہ تھے. انہوں نے کام کیا جب انیویسٹیٹر تھے اور آج آج ان کو جو مینڈیٹ ملا ہے. کل اوٹ ٹیکنگ سرے مینی کے بعد جو اپنا جو کام شروع کر رہے ہیں. بلکہ انہوں نے کام شروع کر لیا ہے. تو انشاءاللہ کراچی کے عوام فرق دیکھے گی. مارز میں اور اس میر کی پاکستان بھی بس پارٹی کو پہلی دفعہ چانس ملے اور وہ میر بنے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کراچی کو ہم نے ایک جو ایس آف پاکستان ہے. ایک جو ہے. ہم اس کو جو آگے لگے لیں گے. صحیح ہو گیا. سر یہ جو دو بڑی اہم ڈیولپنٹ سامنے آئی ہے. ایک الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے اور دوسری تاہیات ناہلی کے حوالے سے. تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بھی بتا دیں کہ کیا طریقہ اکار ہوگا. اب اگر وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ آج وہ کہتے ہیں کہ وہ حکومت کو یا وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. الیکشن میں جانا چاہتے ہیں. تو پھر کیا طریقہ اکار ہوگا. وہ الیکشن کمیشن کو بتائیں گے. صدر کو نہیں بتائیں گے. کیا اس ایکٹر سے یا بل سے صدر کے اختیارات ختم کر دیا گئے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ صدر کی طرح ختم ہو گئے ہیں. جو پارلیمنٹ ہوتی کانسازی کے لیے ہے. پارلیمنٹ کانسازی کرتی ہے اور اس کے بعد اس کے اپر مل درامات ہوتا ہے. ہم نے اس پر کانسازی کی ہے. وزیراعظم صاحب آج جو اگر اسمبلی توڑیں گے تو اپنی اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر وہ اسمبلی اینی ٹائم اسمبلی توڑ سکتے ہیں. اپنے اتحادی جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ. ہم اس طرح نہیں ہوں گے کہ ہم اسمبلی پہلے توڑ دیں اور بعد میں کہا ہے میں تو فلان شخص نے کہا تھا کہ آپ اسمبلی توڑ دیں. جیسے ہمارے پیٹے ہیں کہ دوستوں نے اسمبلی توڑ دیں اسمبلی دیں اور پھر بعد میں رو رہے تھے کہ میں واپس اسمبلی میں جانا ہوں. ہمارے اسمبلی واپس کیا جائیں تاکہ ہم واپس اسمبلی میں چلے جائیں. تو یہ گڑے گڑی کا کھیل نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں اسمبلی سے باہر جائیں جب چاہیں اسمبلی کے اندر آئیں. لیکن سر اس کے کمازارا تھا کہ صدر کے جو اختیارات ہیں وہ بلکل ہی ختم کر دیا گئے ہیں. صدر کو قومی اسمبلی اور چیئر میں سینٹ کو خط لکھا کہ ایک پارلیمیسٹر کمیٹی بنائے اور پریزیڈنٹ کی اختیارات لے کر آپ جا کر جو ہے آپ ان کو دیں پارلیمنٹ کو دیں. پرائیمسٹر کو چیز رکھتے ہونا چاہیے. تو میں سمجھ دوں کہ پارلیمانی سسٹم میں جو ہے چیز رکھتے جو ہوتا ہے پرائیمسٹر پاکستان ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے ہم نے اختیارات اختیارات تقریباً پارلیمنٹ کو اور پرائیمسٹر کو دیئے. تو ایسے کوئی سچ کوئی نہیں ہے کہ ہم نے صدر سے اختیارات لے لیے ہیں اور صدر جو ہے کوئی جیسے کر سکتے. پارلیمنٹ سپریم میں سمجھتا ہوں. پارلیمنٹ کے ساتھ اور پرائیمسٹر کے ساتھ اختیارات ہونا چاہیے. صحیح. سر یہ جو باسٹ ون ایف کے تحت نا اہلی کا بھی ایک بل جو ہے وہ منظور ہوا. کہا جا رہا تو اب آپ تفسارات کر سکتے ہیں کہ دو کے لیے جاتے ہیں ساتھ اس میں بہت سے لوگ مستفید ہوں. پہلے جو ہے سیسٹو ون ایف کا جو ہے پہلے دیفینیشن نہیں تھی کہ دیفینیشن کیا ہے. لیکن اب تو دیفینیشن جو ہے وہ آ آ چکی ہے. پہلے یہ تھا کہ اس میں وہ چیز سائلنٹ تھی. کہ اس میں یہ نہیں لکھا تھا تا حیات ہے. شورٹ ٹائم ہے. لانگ ٹرم ہے. کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن اس کی دیفینیشن آگئے کہ آپ اتنے سال تک جو ہے آپ اس مستفید ہو سکتے کریں. کیونکہ دو اہم شخصیات ہیں آپ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کون بنائے گیا ہے. ہم. تو ایسے چیزیں تو میں نہیں سمجھتا پہلے تو یہ سجانگی ترین صاحب پی ٹائی میں تھے. تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہوں گے یا چیف منسٹر پنجاب ہوں گے. ہم. کس کو نہیں پتا تھا کہ وہ نہیل بھی ہو سکتے ہیں. اور نہ اہل ہو گئے تو نہ وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر رہے سینئر منسٹر رہے. نہ جو ہے وہ چیف منسٹر کے وہ کانیڈیٹ بن سکے. تو یہ چیزیں کس کو نہیں پتا کہ کل کیا ہونا ہے. تو جیازے یہ بات کرنا کہ یہ آج اس کے لیے کاؤں بن رہا ہے. کل اس کے لیے کاؤں بن رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کی سمیگری نہیں کرتا کہ ایسے چیزیں. ٹھیک ہے. لانگ جو ڈیٹیٹر نے آئین کو اپنے شکل بگا رہی تھے. ہم اس کو اپنی اصل شکل میں آئین کو بال کی. ہم نے اٹھارویں ترمی لے گئے ہیں. انیس ترمی لے گئے ہیں. اس کے بعد باقی طرح ہمیں بھی لوگ لے گئے ہیں. جو جو پارلیمنٹ آتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم اس آئین میں کچھ چیزوں کی گونجائش ہے اور اس کو ہم اچھا وہ کر سکتے ہیں. تو وہ لے کے آتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ کہیں پہ جو ہے وہ رک جاتا ہے. لانگ ٹرم میں تو دیکھیں اب لانگ ٹرم کی تو کسی کو نہیں پتا کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے. کل کیا چیز ہوگی. کل کیا چیز نہیں ہوگی. لیکن جو چیز ہے جب وہ لانگ ٹرم میں جب وہ چیز آئی گی تو اس کو دیکھا جائے گا. لیکن آج جو بات ہو رہی ہے ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کے لیے یا جانگین ترین صاحب ان کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے. مجھے جہاں تک پتا چلا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس کے خلاف ہے ملٹری کورٹ کے آپ کی کیا رائے ہیں؟ دیکھیں جو نو مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس کو تو آپ بالکل ہی سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. کوئی پاکستانی کوئی میں بیوطن اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. نو مئی کے واقعات جو ہے پاکستان کی تاریخ ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیاہ دن تھا جس طریقے سے نو مئی کو واقعات ہوئے ہیں. ہم نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے پیپلز پارٹی کو بھی ماضی میں بہت اختلافات ہوں گے. کچھ شخصیات کے ساتھ جو یہ فوج میں تھی. جو لگ سے آپ دیکھ رہے ہیں جس نے شہید جو لکالی بوٹو کو پانسی پہ چڑھایا تھا. ہم. تو کیا اس حد بینزیر شہید نے یہ کہا تھا کہ آپ جا کر پریزیڈنسی پہ حملہ کر دیں یا پینڈی جیل پہ حملہ کر دیں یا یہ کر دیں. جب محترمہ بینزیر بوٹو خود شہید ہوئی کہ آپ علاوہ بوٹو زہداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ جگہ پریزیڈنسی میں مشرف جو وہاں پر بیٹھے اس پر حملہ کر دیں یا یہ کر دیں. ہمیں تو کبھی نہیں کہا. ہمارے ورکروں نے ہماری لیٹروں نے کوڑے کھائے اپنے آپ کو جلایا خود سوزی کی آہ کعدوبند کی صحبتیں برداشت کی لیکن کبھی بھی سٹیٹ کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے. نو مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں اس پر تو آپ سٹیٹ کے خلاف کھڑے ہوگئے ہیں. ان کو تو کسی صورت بھی جو ہے جو جان بخشی ان کے نہیں ہو سکتے. ملٹری کوٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے. دیکھیں ملٹری کوٹ دیکھیں یہ جو ایکٹ ہے ملٹری ایکٹ ہے یہ موجود ہے. ملٹری ایکٹ کو یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ملٹری کوٹ ایکٹ جو ہے ان کا والڈی آئین میں موجود ہیں. اس میں کوئی بات ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پولٹیکل پارٹیز کو ہونا چاہیے. پولٹیکل پارٹی میں اچھے بورے لوگ ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی ٹی ساری بوری ہے یا پی ٹی ساری اچھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی ٹی میں جو لوگ ہیں جو کہ آئین کی پاسداری کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو ہے ان کا رول جو ہے ہونا چاہیے. اچھے بورے اچھے لوگوں کا اچھے پی ٹی کے لوگوں کو جو ہے رول ہونا چاہیے اور پولٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ پھلنا پھولنا چاہیے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ پولٹیکل پارٹیز کو اس قسم کا بہن ہو چاہیے. بلکہ ہم کہتے ہیں اچھے لوگوں کو آنا چاہیے. جو بورے لوگ ہیں ان کو پی ٹی اے سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی اے میں خود ہی ان کو فارغ کر دیں اور اپنی پارٹی کو آگے لے کر چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پوزیٹیو چیز ہوگی پاکستان کی پوزیٹیو چیز ہوگی بہت شکریار ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر مملکت رانبا پاکستان پیپرز پارٹی فیصل کریم کنڈی صاحب اب ہمیں جوئن کیا ہے ڈوکٹر حسنین جاوید نے ڈوکٹر صاحب جس طرح سے فیصل کریم کنڈی صاحب سے بھی بات چیز چل رہی تھی کہ نون لیگ اور پیپرز پارٹی میں اختلافات جو ہیں وہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں چیئرمنٹ پی سی بی کا معاملہ ہو یا اور کافی اور بھی نکتے ہیں جس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اختلافات آ رہے ہیں آگے انتخابات بھی آ رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں پاکستان پیپرز پارٹی آپ کو لگتا ہے کہ بلاول صاحب کو بطور وزیراسم دیکھنا چاہتی ہے اور جو نون لیگ ہے وہ چوتھی بار بھی نواز شریف صاحب کو چاہیں گی تو اقتدار کی خواہش تو سب کو ہوتی ہے اختلافات کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں دیکھیں جو سب سے سب سے کور اختلاف آنا تھا وہ یہ تھا جیسے ہمارے پروگرام میں ہم مسلسل یہ ڈسکس کرتے رہے اور ہم نے پریامبل ہی یہ بلٹ کیا تھا کہ مجھے شروع سے یہ لگتا ہے کہ جو بھی جماعت ہوگی وہ جو بجٹ پیش کرے گی اس سے ہمیں ثابت ہو جائے گا کہ کون محبے وطن ہیں اور کون وطن کی خاطر یا کون ملک کی خاطر یا کون پاکستان کی عوام کی خاطر بجٹ پیش کرتا ہے تو سب سے جو بون آف کنٹینشن یا جو فساد کی جڑ آپ سمجھ لیں وہ بجٹ تھا اس سے پہلے ایک اور بات بتا دوں کہ بلاول بھوٹو زرداری نے یہ پوری محنت اور کاوش کر کے جو ہے وہ انتہاریوں گندارس تک پہنچے اور وہاں پر جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل لیول کی کانفرنس کر دی جس کے اندر دس عرب روپے جو ہے وہ اکٹھے ہونے تھے جو کہ شہباز شریف صاحب نے اس کو لیڈ کیا تو اس کے اوپر آپ کو صرف بارہ کروڑ ڈالر بھی نہیں مل سکے تو اس کے علاوہ جتنی اماؤن تھی جتنی پرامیس اماؤن تھی جو لینڈنگ ایجنسی سے آنی تھی وہ نہیں آئی اور اس طرح سے ایشن ڈیولپنٹ بینک سے اسلامی بینک سے مختلف جگہوں سے ورڈ بینک سے یہ ساری اندادی رکوم جو ہے وہ کیوں نہیں آئی اور اس کا ڈسپرس ہو کرنا سندھ آباد ہوا دوبارہ سے یعنی تباہ و برباد ہوگئے ریہیبلیٹیشن نہیں ہو سکی اسی طریقے سے جو ہے وہ بلوچستان آباد نہیں ہو سکا اس کی ریہیبلیٹیشن نہیں ہو سکی تو شہباز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون کس موسیلیکشن میں جانا چاہتی ہے اور ان کی جو ایروگنس ہے اب ایٹ پیک چلی گئی ہے تو چنانچہ یہ بات ہونی تھی وہ ایک طریقے سے کنسلییشن چلا رہے تھے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ وقت تھا اگر وہ اپنے آپ کو ڈس اسوسییٹ نہ کرتے یعنی اپنے آپ کو نون لیگ سے بلکل الگ نہ کرتے تو ان کی سیاست سندھ تک بھی محدود نہیں رہنی تھی اگر آپ تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈیفنیٹی وزیر آزم بنیں گے لیکن جو طریقہ کہا رہا ہے بجٹ کے اندر میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں جس کو پوری دنیا میں آپ کہا گیا ہے کہ نئے مالی ساتھ کا جو بجٹ ہے اس کے اندر سب سے پہلی جو غلطی ہے وہ پاکستان کی برامداد میں کوئی بہتری نہیں آئی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آپ کے وہاں پہ جو انہوں نے جو آئی ایم ایف کی جو ڈیولپمنٹ بنانے والے اور جہاں کے جو ہیڈ آف ایشن ڈیولپمنٹ ہے انہوں نے یہ بتایا کہ ایکسپورٹس میں تقریباً سیون پوائنٹ ٹو فیصد اضافے کا حدف رکھا گیا اور یہ تخمینہ جو ہے وہ حقیقت سے بہت دور ہے اب اس کو ایمپورٹنٹ سمجھ لیں کہ یہ حقیقت سے بہت دور ہے اس کا نمبر ون پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں برامداد میں کوئی بہتری نہیں آئی دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیونکہ بڑے اقدامات اٹھائی ہی نہیں گئے کیونکہ اس کے اندر نہ اس کی یونیفیکیشن کی گئی ہے نہ پروفائلنگ کی ہے نہ ری سٹرکچرنگ کی ہے اچھا دو لبزوں میں فائنائنس کے بول رہا ہوں یعنی ایک ری سٹرکچرنگ ہے اور ایک ری پروفائلنگ ہے یہ دونوں نہیں ہوئی دوسرے نمبر پہ گلوبل لیول پر جو ہے وہ ٹریڈ میں سست روی میں آئندہ بارہ مہینوں میں ایک سال کے دوران کوئی بھی بہتری آنے کا موقع نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے پاسیبل ہو سکتا ہے کہ جو پیپس پارٹی ہے یہ گندہ ترین بجٹ جو پیش کی ہے وہ اپنے سر پر لے لے دوسری بڑی بات جو ہے وہ ریمیٹنسز اور گری مارکیٹ ہے انہوں نے جو ہے حکومت نے بجٹ میں ایکسپورٹ میں تقریباً آٹھ اشاریہ پانچ فیصد اضافے کا تخمینہ لگایا تھا اس تخمینے میں غیر حقیقی یہ سارا کا سارا غیر حقیقی تھا پہلے اس میں ہمیں سمجھ رہا ہوں گا کہ اس کے اندر جو ہے تقریباً عوصتاً جو ریمیٹنسز آتے ہیں وہ تیتیس کروڑ بیس لاکھ ڈالر کام ہو رہی ہے اور آپ جو ایمپورٹرز ایمپورٹ کرتے ہیں اور یہ سب جو ایمپورٹر ایکسپورٹ ہے اس کے اندر جو گری مارکٹ کے مقابلے میں تقریباً ہمیں بیس سے پچیس روپے مہنگا بکتا ہے تو جس آدمی نے دو ہزار ڈالر بیک سے ملنے اس کو تو جو ہے وہ انٹر بینٹر ایکسپورٹر ملے گا اور باقیوں کو جو ہے وہ حوالہ ہونڈی کی طریقے جو بھیج رہے ہیں ان کو جو ہے وہ تین سو تیرہ کے حساب سے ملے گا تین سو چودہ کے حساب سے ملے گا کئیوں کو تین سو پچاس کے حساب سے مل سکتا ہے تو اس آدھ دار صاحب نے اس کو بالکل جو ہے وہ منیج نہیں کر سکے اور تباہوں پر بات کر دی اگلے ایک سال تک جو ہے یہ گری مارکٹ چلے گی اور ایمپورٹ ایکسپورٹ لائسنسنگ جو ہے اور یہ جو ہمارے جو ایمپورٹ بلز ہیں وہ بڑھتے رہیں گے اچھا تیسری ہم بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی یہ جو صورتحال ہے جو آگے آنے والے وقت میں بتائے گی یعنی نمو پیدا نہیں ہوگی یعنی شرع نمو میں اضافہ نہیں ہوگا کمی پیدا ہوگی فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ کا تباہ کر دیا انہوں نے اور فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ بھی اگر بات کریں تو دس مہینوں میں ملکی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کہ اس کی مد میں ایک ارب دس کروڑ دالر محصول ہوئے اور انہوں نے تقریبا دو ارب اسی کروڑ میں ملنے کا حدف کیا اور وہ حدف بھی یہ پورا نہیں کر سکے میں cut the story shot کہ اس طریقے سے آپ نے جو یونانگ والا معاملہ سنا ہے کتنے ہی پاکستانی ہمارے یہاں سے بھاگ رہے ہیں اور وہ درمیان میں جو یہ ڈنکی کے ذریعے جو کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں کوئی تیلوں کے اندر جو ہے نا گل سڑ کر وہیں مر جائیں گے یہ کس طریقے سے چلے گا پوائنٹ یہ ہے کہ اس ٹائم پر جو ہے وہ بلاول گھنٹ وزرداری فورن فرنڈ کے اوپر کافی حد تک جو ہے وہ اپنے آپ کو مقبولیت کروا بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے وزیر مملکت راہنوا پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی صاحب اسے کے ساتھ ہی مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ